اسلام علیکم فرنڈ سوائے گا تھا آپ کا اس یوٹیوب چینل جے کے سٹیڈی مٹیریل میں جے کے بوسٹ کے لئے 2023-2024 کا 10-11-12 کلاس کا اکیڈمی کلینڈر آ چکا ہے جس کلینڈر کی وجہ سے ہمیں یہ چیز پتا چلے گی آپ کے اگزام فارم کب سے فیل کرنے ہیں چاہیے آپ کا 10 ہے 11 ہے 12 ہے آپ جمہو کے ہو کشمیر کے ہو لدا کے ہو سافٹ زون کے ہو یا ہارڈ زون کے ہو سب کے لئے اگزام فارم کب سے فیل کرنا ہے آپ کے جو ریگلور اگزام ہیں وہ کب سے ہوں گے اگر آپ کو پرائیویٹ کا کچھ مسئلہ ہوا تو پرائیویٹ کے اگزام کب سے ہوں گے انڈ جو آپ کے اگزام ہوں گے چاہیے ریگلور ہوں یا پرائیویٹ ہوں ان کا ریزلٹ کب آئے گا اور آپ کا ونٹر ویکیشن یا سمر ویکیشن کب سے ہوگا یہ سب چیزیں ہم یہاں ڈسکس کریں گے آپ نے یہ ویڈیو انڈ تک دیکھنا ہے تو یہاں پر جو اکیڈمیک کلنڈر آیا ہوا ہے جمہو اینڈ کشمیر یو ٹی اینڈ یو ٹی آف لڈا کے لئے سب بھی سافٹ زون ہارڈ زون ٹین تھ الیون ٹویلت کلاس کے سبڈنٹس کے لئے یہ آلموسٹ نائنٹی نائن پرسنٹ اسی حساب سے ہوتا ہے کچھ تھوڑی بہت چینجنگ ہو جاتی ہیں پھر کبھی یہاں پر پیپر پوسٹ پرنڈ ہو گئے کچھ اور مسئلہ اس کی وجہ سے کبھی اگزام یہاں پر لیٹ ہتم ہوتا ہے یا پھر ریزال تھوڑا لیٹ ڈکلیر ہوتا ہے اگر اسی سب سے ہم پہلے بات کریں آپ کے اگزام فارم کی آپ کا جو اگزام فارم ہے وہ کب سے فیل کرنا ہے تو آپ جتنے بھی یہاں پر سوڈڈنٹس ہیں ٹین تھ کلاس کے جو بھی سوڈڈنٹس ہیں چاہے سافٹ زون کی ہو یا ہارڈ زون کی ہو جمہو کشمی لدک سب بھی کی ہو آپ کو فرسٹ ویک آف دسمبر میں ہی اپنے اگزام فارم فیل کرنے ہیں ٹین تھ کلاس کے الیونت کلاس کے جو بھی سوڈڈنٹس ہیں چاہے سافٹ زون کی ہو یا ہارڈ زون کی ہو آپ کو تھرڈ ویک آف دسمبر میں اگزام فارم فیل کرنے ہیں ان ٹویلت کلاس کے بھی جو سوڈڈنٹس ہیں ٹھرڈ ویک آف نویمبر میں ہی آپ کا جو اگزام فارم سمیشن ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا تو سب سے پہلے یہاں پر 12 کلاس کے exam form submit start ہو جائیں گے پھر 10 کلاس کے پھر 11 کلاس کے تو یہ ہوا آپ کا exam form submission چاہے soft zone ہو یا hard zone ہو سب کے لئے اب آپ کا exam کب سے ہوگا تو جو بھی 10 کلاس کے student سے soft zone کے پہلے ہم soft zone کی بات کریں تو 10 کلاس کا جو exam ہے second week of march میں ہوگا 11 کلاس کے exam last week of march میں ہوگا 12 کلاس کے exam first week of march میں ہوگا تو جو پہلے ہی جو exam ہے وہ 12 کلاس کا ہوگا first week of march سے پھر 10 کلاس کا ہوگا second week of march سے پھر 11 کلاس کا ہوگا last week of march سے تو یہ ہوا آپ کا exam اب یہاں result کب declare ہوگا جیسی پہلے 12 کلاس کا first week of march میں ہوگا تو پہلے اگر ہم دیکھیں 12 کلاس کا second week of june میں result declare ہوگا second week of june 2024 میں 12 کلاس کا result declare ہوگا 10 کلاس کا یہاں پر third week of june میں result declare ہوگا انڈ الیونت کلاس کا لاسٹ ویک آف جون میں ریزلٹ ڈیکلیر ہوگا اب یہاں پر اگر بات کریں اگزامنیشن آف ہارڈزون سوٹڈنس کی تو ہارڈزون سوٹڈنس کا سیکنڈ ویک آف اپریل میں تیند کلاس کا اگزام سٹارٹ ہوگا جو بھی تیند کلاس کے بچے ہیں سیکنڈ ویک آف اپریل میں آپ کا اگزام سٹارٹ ہو جائے گا ان ایلیونت کلاس کے جو بھی سودٹ forces ہیں لاشت ویک آف اپریل میں یہاں پر exam start ہوگا ان ایلیونتھ کلاس کے بھی سیکنڈ ویک آف اپریل میں تو تینڈ اور ٹویلتھ کلاس کے exam سیکنڈ ویک آف اپریل میں start ہوگا ہارٹ زون ایریا کا lliz Impact area کا ان جو result ہے وہ سب کا سیم آئے گا سیم جیسا کہ سابٹ زون کا آئے گا تینتھ کلاس کا تھرڈ ویک آف جون الیونتھ کلاس کا یہاں پر لاؤسٹ ویک آف جون ان ٹویلتھ کلاس کا سیکنڈ ویک آف جون یہ ہے ریزلٹ ان کا تو ریزلٹ دونوں کا سیم آئے گا ہارڈزون ساوڈزون کا صرف اقزام جو ہے وہ ان کا الگ لگ ہوگا تو یہاں پر اس سال بھی ساوڈزون اور ہارڈزون کے اقزام الگ لگ ہوگا اگٹھا نہیں ہوگا اب یہاں پر جو یہ سوڈنٹس اقزام دیں گے ٹینتھ ایلیون ٹویلتھ کے اگر ان کو بیک لگ آیا کوئی بھی سوڈنٹس کسی کو ریپیر آیا ان جو سوڈنٹس جہاں پر پرائیویٹ ہیں جو بھی یہاں پر ٹینتھ ایلیون ٹویلتھ میں پرائیویٹ سوڈنٹس ہیں یا پھر جن کو بیک لگ آئے گا اب ان کا اقزام کب ہوگا اقزام فارم کب سے فیل کرنا ہے اب ایسے ان کے لئے بھی سسٹم ہے تو سمپلی جو بھی اینول پرائیویٹ یہاں پر سوڈنٹس ہوں گے یہاں پر یوٹی جمہوین کشمیل لداخ کے جیسے ان کی ریزلٹ ڈکلیر ہوں گے ان کا اقزام فارم بھی سٹارٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہی اگر ہم دیکھیں ٹینتھ کلاس کا یہاں پر لاسٹ ویک آف جون میں سٹارٹ ہوگا فارم فیل کرنا انڈ فرسٹ ویک آف جولائی میں ہوگا الیونتھ کلاس کا تھرڈ ویک آف جون میں ٹویلتھ کلاس کا تو یہ ہوگا پرائیویٹ اقزام کے لئے فارم فیل کرنا جیسے آپ کے یہ فارم فیل ہو جائیں گے آپ کے اقزام پرائیویٹ کلاس یہاں پر سوڈنٹس کے تھرڈ ویک آف اگست میں ٹینتھ کلاس کا لاسٹ ویک آف اگست میں یہاں پر الیونتھ کلاس کا فرسٹ ویک آف اگست میں ہی یہاں پر ٹویلتھ کلاس کا پرائیویٹ کا اقزام ہوگا انڈ جو ریزلٹ ہے ٹینتھ کلاس کا ریزلٹ تھرڈ ویک آف اکتوبر انڈ الیونت کلاس کا لاسٹ ویک آف اکتوبر انڈ جو ٹویلت کلاس سوٹڈنٹس ہوں گے ان کا فرسٹ ویک آف اکتوبر میں ریزلٹ ڈکلیر ہو جائے گا تو یہ ہوا ان کا جو ریزلٹ ہے پرائیویٹ سوٹڈنٹس کا اگر کوئی کینڈیٹ یہاں پر میگریشن کروانا چاہے گا فارض امپل آپ کی ایڈمیشن ہوگی اس کے بعد اگر میگریشن کروانا چاہو گے ٹین کلاس کے بچے فیفٹین میز سے لے کر 15 جون 2024 میں میگریشن کروا سکتا ہے فارم ساب میٹ کر سکتا ہے 11 کلاس کا بھی 15 میز سے 15 جون تک آپ اپنی میگریشن کروا سکتے ہیں اگر بات کریں وینٹر ویکیشن کی جو جمہو کے سافٹ زون کے سوٹڈنٹس ہیں جو جمہو کے سمر ایریا کے سوٹڈنٹس ہیں ان کو صرف 10 ڈیز کی وینٹر ویکیشن ہوگی جو سٹارٹ ہوگی 25 دیسیمبر سے 6 جنوری تک ان کو یہاں پر رہے گی وینٹر ویکیشن جو باقی ہارڈ زون آف جمہو کے سوٹڈنٹس ہیں ان کا وینٹر ویکیشن 18 دیسیمبر سے سٹارٹ ہوگا جو رہے گا ان کا تل 17 فیب تک تو اس کے بعد آپ کے آرڈی اگزام سٹارٹ ہوں گی اتنا تو جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی تو باقی یہاں پر جو پھر بھی اگر دیکھا جائے 18 دیسیمبر 2023 سے سٹارٹ ہوگا 17 فیب 2024 تک یہ 23 مستیک ہو گیا تو آپ کو یہ ٹائم ملے گا آپ کو وینٹر ویکیشن کا اس کے بعد 18 فیب سے تھوڑا بہت آپ کو اگزام کے لئے پریپیر کروانا سٹارٹ کریں گے تو یہ آپ کو وینٹر ویکیشن کا ٹائم ہے اب یہاں پر ساتھ میں نوٹ یہ چیز دی گئی ہے جو آپ کا سمر یا وینٹر ویکیشن ہے وہ تھوڑا ڈھیلے یا آگے پیچھ ہوں سکتا ہے فارزمبر انہوں نے رکھا ہے 18 دیسیمبر وینٹر ویکیشن اگر موسم زیادہ خراب ہو گیا برف جلدی لگی ہے فارزمبر فارزمبر کو ہی اتنی زیادہ برف پاڑ گی کہ آپ سکول جا ہی نہ پاؤ تو آپ یہاں پر گورنمنٹ فارزمبر کو ہی وینٹر ویکیشن کر دے گی ایسی اگر دیکھا جائے 18 دیسیمبر رکھا ہے پھر بھی اگر کچھ زیادہ پرابلم ہوئی زیادہ سردی ہو گئی زیادہ برف پاڑ گی تو فارزمبر کو بھی ہو سکتا ہے تو سمپلی ویدر کلائیمیٹ کنڈیشنز میں کچھ پرابلم ہوئی تو آپ کو وینٹر ویکیشن جلدی بھی ہو سکتی ہے اگر یہاں پر برف باری زیادہ رہی موسم حراب رہا تو جو وینٹر ویکیشن سیونٹین دھیب تک ہے وہ ڈیلے بھی ہو سکتا ہے یہ اب ٹو یہاں پر ویدر کنڈیشن تک ہے کلائیمیٹ کنڈیشن تک ہے تو یہ تھا آپ کا یہاں پر پورا ایکیڈمیک کلنڈر کے آپ کو یہاں پر جو بھی ابھی ٹائم بچے آپ کو اگزام فارم کب سے فیل کرنا ہے اگزام کب ہوگا ریزلٹ کب آئے گا باقی وینٹر ویکیشن کب ہوگی سب کچھ میں نے آپ کو ڈیٹیل میں سمجھا دیا